اسلام علیکم جی دوستو کیسے ہیں آپ لوگ ویلکم ہے آپ کا آج پہلے دن جکارتا سے انڈونیشیا رات میں جکارتا ہمیں لینڈ کر گیا تھا اور بس رات پھر لیٹ پہنچا ہوں ہوتل میں تو آتے ہی سو گیا ابھی اٹھاؤں ابھی ٹائم ہو رہا ہے تقریباً ساڑھے بارہ دن کے تو ابھی چلتے ہیں کوئی ہوتل بھی ڈونتے ہیں کوئی منی کیمجر بھی ڈونتے ہیں اور اپنا کھانا وغیرہ کھاتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس سیٹی کو ایکسپلور بھی کرتے ہیں یہ یہاں سے اپنے وہ سامنے ہوتل ہے ہوتل سے بائیں نکلاؤں یہ مین روڈ ہے یہاں پر کوئی کنسٹرکشن کا کام بھی چل رہا ہے روڈ کا اور یہ ہے جی اس روڈ پر میرا ہوتل ہے ابھی مجھے بتا رہا ہے ادھر کوئی منی ایکسچینجر بیٹھا ہوا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ روڈ کو فرانس کہاں سے کرنا ہے بھائی یہ بھائی جان وہ روڈ کے میں پڑھلی سائٹ پڑ تھا اب میں اس سائٹ پر آیا ہوں اور یہ سامنے منی چینجر نظر آ گیا ہے یہاں سے منی ایکسچینج کرواتے ہیں اور چلتے ہیں بھائی بھائی جان یہ بھائی جان یہ بھائی جان اوپن کا لٹکا ہوا ہے لیکن لاؤگد ہے اب انتزار کر کاؤں تھوڑے دیر یہاں پر کونکہ دوسرا جو ہے وہ تھوڑا دور ہے تو ابھی بھائی کب تک آتے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں یہاں پر میں سٹیٹیز آہ بھائی جاناں وہ شخص تو ابھی تک نہیں آیا تھا شاپ بند تھی اب یہ ایک اور ٹونڈا ہے پی ٹی ہائے ہائے بھلا سنڈو منی چینجر یہ یلو کلر کا بورڈ ہے اور مزے کی بات ہے بالکل اپوزیٹ ہوتل میرا وہ سامنے بیڈنگ میں اور یہ ہے جی منی چینجر اب دیکھتے ہیں اللہ کرے یہ پلاو ڈالر کے لیے دو تین جگہ پر گیا ہوں لیکن بھائی ماشاء اللہ سے ہم سرمان ہیں اور ہم سرمان ہونے کا سبو یہ دیتے ہیں کہ بھائی کہتے ہیں کہ ڈالر کی کنڈیشن سہی نہیں ہے ڈرامے باز ہی چیک کریں ہاں کہتے ہیں ڈالر کی کنڈیشن سہی نہیں ہے ایک نے تو جیک کر دی دوسرے کا بات گیا اس نے کہا جی ڈالر کی کنڈیشن اچھی نہیں ہے دیکھتے ہی جان کے کہتے ہیں کیونکہ یہاں جو ریٹ ہے نا ایک جو ڈالر ہے وہ تقریباً پندرہ ہزار چار سو کش کے برابر ہے ٹھیک ہے تو کہتے ہیں جی اس کا ریٹ تو کم لگے گا وہ بس تھوڑی سی ہے کہ یہ سیاست ہوتی ہے ان کی کہ ریٹ اسے کم دیں ٹھیک ہے کیونکہ ریٹ زیادہ ہے تو پھر میں نے اسے پہلے کہا ہے میں نے کہا بھائی نہیں مجھے ریٹ اچھا دو گے تو میں دوں گا پھر میں بائی نکلاؤں پھر میں دوبارہ اندر گیا ہوں میں تلو یار مجھے چینڈ کر دو تو اندر سے لیڈیز اٹھکے آئی ہیں کہتے ہیں سوری we can not change this ڈالر تو ابھی تو یہ ہے وہ اے ڈرامے بازی کرنے ہمیں تو آج نہیں کل کر کے دیں گے یہ کیا سائنس ہے بھائی آج نہیں کل کر کے دیں گے پھر ریٹ کس لیے دے رہے ہیں یہ حالات ہیں بھائی پراؤڈ تو بھی بھائی مسلمان اللہ 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 مسلمان ہیں لیکن بھائی ایسے کرنا نہیں چاہیے یار تو باقی دوسرے کنٹریز میں جا کے واقعہ دل کش ہوتا ہے بندے کا ان کی ترقی کا راز بھی یہی ہے اور ہماری جو ترقی کی طرف تو کیا ہم نیچے جاتے جاتے جا رہے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے ناشتے میں پھر میں نے یہ ہے کہ کار کے درو پیمنٹ کر کے سب بھی کھایا تو یہاں پر کوئی دیسی ریسورنٹ بھی نزدیگ نہیں تھا تو اب میں جا رہا ہوں ہوتل کی طرف یہاں پر گرمی ہے تھوڑی تھوڑی نا واک کر رہا ہوں تو پسینہ آ رہا ہے مجھے اب میں ہوتل جا رہا ہوں تھوڑا سا ریسٹ کرتا ہوں اس کے بعد موسم تھوڑا ٹھنڈا ہوتا ہے تو پہر شام کے ڈائیم پھر باہر کہیں نکلتے ہیں اور پھر کسی پوائنٹ پر جاؤں گا تو پھر ویڈیو بناتا ہوں ڈی دوستو شام کا ڈائیم ہو چکا ہے اور میں یہاں پر نکلاؤں ہوں ایک سے دو پوائنٹ ہے ایک اشتیقال موسک ہے اور ایک نیشنل مونومنٹ ہے جو روڑ بے رشتہ کریں آپ ابھی پہلے جاؤں گا جو یہاں کی بڑی فیمس ایک مسجد ہے اشتیقال مسجد کے نام سے تو چلتے ہیں وہاں پر اس کے بعد بھی رکھنے شیپڑڈ ہوں موسیقا 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 ڈی مجھے رہے ہیں یہ میں استقال مسجد کے باہر پہنچ رہا ہوں اب اس کا راستہ ٹومتے ہیں اندر جانے کا ماشاءاللہ جی یہ مسجد ہے یہاں بہت بڑی مسجد ہے اور مغرب کی اظہان ہو رہی ہے یہ ماشاءاللہ سے بڑی مسجد کی جگہ ہے اور بہت ہی انجینئرنگ بڑی کمال کی ہوئی ہے ماشاءاللہ سے اچھے ڈزائن ہیں اب وضو کرنے کے بعد چلتے ہیں مسجد کے اندر والے حصے میں ماشاءاللہ 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 بہت پیاری مزیدہ بہت پیاری مزیدہ ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ موسیقی 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 تھے جس شوز کے ساتھ رکھے ہوئے تھے بھائی میرے شوز اٹھا کے کوئی لے گیا یار کیا کہوں گا میں بھائی بس اخیری ہوگی ہے یہاں تو پاکستانوالا حال ہے بھائی سے چلو اللہ خیر اسی میں کوئی بہتری ہوگی یہ بھائی جان یہ ریڈیاں کا دیکھنی ہے اور جو مسجد کے باہر سے آتے ہوئے سامنے یہ چرچ ہے ان کا کافی یہاں کا فیموس یہ سامنے مسجد ہے اور یہ ادھر چرچا یہ ہے جی یہاں کا نیشنل مونومنٹ آف انڈونیشیا چکارتا میں یہ اس طرف سے میں آیا ہوں یہ سامنے استقال موسک استقال مجدد اور باقی جی بھائی جان یہ پیچھے ہے نیشنل مونومنٹ آف انڈونیشیا چکارتا میں اور اندر جانے کی انہوں نے گیٹ بندکیوں میں یہاں تو ٹائم ختم ہو چکا ہے میرے خیال سے کیونکہ اندر ان کی اپنی سیکیورٹی فورسز کے بندے بیٹھے ہوئے ہیں باقی یہاں ویسے کلوز ہے اب یہ مجھے آئیڈیا نہیں ہے سارے لوگ یہ باہر کھڑے ہو گئی یہ تصویریں وغیرہ بنا رہے ہیں اور یہی پہ پوٹر شوٹ ہو رہا ہے سارا تو ہم بھی یہی سے کھڑے ہو کے بناتے ہیں گرمی کافی ہے میں فل بھیگا ہوں اس ٹائم نا فسینے سے تو بھائی باقی شوز بھائی کے چوری ہو چکے ہیں یہ گفٹ ملے ہیں انڈونیشیا چکارتا میں اور شوز بھی میرے کافی کوسٹلی تھے کوئی نہیں مسجد میں سے ہوئے ہیں اللہ اس کا بھی بھلا کرے اور اللہ تعالی ہمارا بھی بھلا کرے سامنے اوپر ٹرین گئی ہے اور سامنے اوپر ٹرین گئی ہے سامنے اوپر ٹرین گئی ہے بھائی جانگیاں ڈالر چین ہونے نہ ہونے کی وجہ سے ابھی فلحال تو فاز فوڈ پر گزارہ کیا جا رہے ہیں ابھی کی ایف سی میں ہوں اور رات کا کھانا کھانے لگا ہوں اور دیسی تو یہاں پر نہیں آویلی بھل باقی شہروں میں بھائی یہ مزہ تھے باقی ملکوں میں سو رہی ہیں یہ مزہ تھے کہ ہر جگہ دیسی مل گیا تھا تو اسی پہ گزارہ کرتے ہیں بھائی میرے چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مات بہتی ہے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیتی ہے